یہ تصویریں آپ جو ہیں جمعوں کے پنامہ چونک سے دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ریڈی اور فڈی والے جو یہاں پر لگاتے ہیں حالانکہ کافی دیر سے لگا رہے ہیں آج جمعوں کشمیر پولیس کے خلاف جو ہے پردرشن یہاں پر کر رہے ہیں پوچھیں گے ان سے آخر کار آئے آپ سبھی کٹھا ہو کر حالانکہ کال ہی پرمیشن ملی ہے کھولنے کا آج ہی جو کال کا جو لونس ہوا ہے آج ہی سو بار کو لگن کھولا ہے تو سب کو جا دیئے جو کوئی ریڈی پڑی مڑا مڑا لگانا چاہتا ہے لگاؤ کسی کو پریشانی ہونے چاہیے جو ہمارے بیروس بالے جو صاحب جی ہیں وہ آئے ہیں جہاں لڑکے دو اٹھائے وہ لے گئے اور دو دن میں بولا جی اٹھاؤ نہیں تو سارا مال ٹھاگر لے جائیں گا بھائی دیکھو اور بھی کہیں سب جو ہے جہاں پراما چوک ہے جہاں شکس بھائی روڈ ہے جہاں کسی پرسانی کے شہر میں لگی ہیں آپ پرانی مڑی چلے جو اتنا سا روڈ ہے ہزاروں ریڈی پڑی لگی ہیں اور گاڑی بے گاڑی چاہ رہی ہے وہاں کوئی پرسانی نہیں کر رہا ہے یہ اتنا روڈ ہوتے ہوئے ہم سے جو بیروسے صاحب جی ہیں ہم نے پرسانی کے لیے نہیں نہیں انہوں نے ایسا کہا اس لیے ہم نے ان کو اٹھایا نہیں سر یہ آج سے سات سال ہوں ہم سارے میں یہ مال لگاتے ہوئے ہر یہ مال لگ رہا ہے تو کبھی ایسی چانچے جیسے جو پہلے صاحب جی آئے ہیں جو جہاں سے مال اٹھا رہے ہیں پہلے ہم نے سات سال آ سات آٹھ سال ہوا مال لگاتے ہوئے کوئی کسی نے نہیں بولا ہے تو جی پہلی بار زیادہ کبھی ریڈی اٹھا لے جاتے ہیں کبھی بہت سے پہلے جو پہلے 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 ایسا کبھی بدارت ہو نہیں ہمارے ساتھ ہوئے یہ آپ کو پولیس ستار کی جانکاری نہیں دی پولیس نے ہی نہ بولا ہے نایا گیا جب بولو جی ابھی آبی ایسے گروس کھوڑی آگے لگا پیسے لگا ہے اپنے بولنے بس ہریں لڑکے اٹھائے آج ہی پہلے دن لگنوں لڑکے لے کر چلے گئے دو لڑکے ہیں جو پیسے تین چار ان کو مالک روئی نہیں ان کو گاڑیوں پر اٹھا کر لے جائیں گے یہ ان کا کہنا ہے اور فی الحال میں اپنے تصویریں بتانا چاہتا ہوں یہ تصویریں حالانکہ جو فٹ پاتھ کی بات کی جائے فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے ہوتا ہے اور فٹ پاتھ پر اس طرف ریڈیاں کافی لگائی گئی ہیں لیکن یہ ہی ہم نے جان کر ہی پراتھ کرنے کوشش کی اور ان کا کہنا تھا کہ فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے ہے وہاں پر فڑیاں ریڈی نہیں لگائی جاتی لیکن میں اسی اس پر گھر فرمانا چاہوں گا کہ یہ پہلی بار یہاں پر کوئی آج پہلی بار ریڈیاں نہیں لگی یا فڑیاں نہیں لگی یہ کافی سالوں سے پنامچوں کی بات کریں سردیاں آتی ہیں تو کافی زیادہ ریڈیوں پر لوگ جو ہیں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اسی طریقے سے ریڈیاں لگاتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں کرونا کی مار ہر ایک کو پڑی ہے اور یہ سارا فٹ پاتھ آپ دیکھئے اور یہ راستہ جو ہے ایشیا ہٹری طرف جاتا ہے اور یہ اوپر جو راستہ جاتا ہے یہ پنامچوں سے جو ہے بھوپلاسک طرف جاتا ہے ایک بار دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری یہ سبھی تو حالانکہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ترک دیا کہ پرانی منڈی چلے جائیے وہاں پر لوگوں کا چلنا بحال ہے وہاں پر کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے چلو ہم کہتے ہیں کی لاکڈون کی مار ہر ایک کو پڑی ہے ہر ایک وقتی نے اپنا گزر بسر کرنا ہے ہر ایک وقتی نے چار پیسے کما کر اپنا پیٹ پالنا ہے لیکن ان کا پردرشن آج پولیس کے خلاف ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر پولیس والے جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے یہ پردرشن کر رہے ہیں کہ ہم جائے تو جائے کہاں اگر پولیس کر میں اپنا کام کر رہے ہیں ڈیوڈیز دے رہے ہیں تو پھر آپ خود بتائیے کیا فٹ پاتھ پر ریڈیاں یا فڑیوں لگانا ایلو ہے فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے ہے کیا اس چیز کا پرشاسن اگر اس چیز کو لے کر اگر یہاں پر ان کو منع کرتی ہے تو آپ بتائیے گلت کون ہے اور صحیح کون ہے اگر فٹ پاتھ پر ریڈیاں لگانا فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے ہوتا ہے وہاں پر ریڈیاں لگانا ہیلو ہے کیا نہیں یہ سوال آپ کو آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور آپ کے چھوڑے چھوڑے جا رہے ہیں لیکن سیم ٹائم پہ ہم یہی کہیں گے کہ دیکھئے کرونا کی مار سب کو ہوئی ہے گزر بسر جو ہے وہ سب نے کرنا ہے اور جیسے کل ہم نے آپ کو صبح بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کل بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ آٹ ڈسٹرک میں جو ہے صبح ساتھ ہو اس لئے کے ساتھ شام کے ساتھ تک جو ہے تمام دکانے جو ہے وہ کھولیں گی اور ویکنڈ کرفیو بند ہو چکا ہے تو یہ بھی یہ بھی جو ہے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہاں پر اپنی اپنی فڑی اپنی ریڈی لگا کر جو ہے وہ اپنے اپنی فڑی اور ریڈی لگا کر جو ہے گزارہ کر رہے ہیں لیکن پردرشن ان کا جو ہے وہ ابھی پولیس کے خلاف انہوں نے کیا کہ ہمارے دو ڈسٹرک میں جو ہے وہ یہاں سے لے کر گئے ہیں توڑی بھی تھے پڑی لگی دی ہے ڈسٹرک میں جو ہے دو لڑکے ساتھ نے بولیا دکھو جی پرانی منڈی لمبی لائنا لگا نہیں کوئی پوشنے لانے مگنے لانے ڈسٹرک میں جو ہے وہ کام کائی کر دے مطلب کام کائی کر دے ڈسٹرک میں جو ہے جگٹا بیچتے کوئی کچھ کر دے پورا پراما چونگ ساڑا ڈسٹرک میں جو ہے توڑی مارک نہیں رہی توڑی مارک نہیں رہی توڑی مارک ڈسٹرک میں جو ہے توڑی مارک نہیں رہی توڑی مارک نہیں رہی ڈسٹرک میں جو ہے تو یہی سوال ہم نے کہا کہ اب ابھی بھی آپ دیکھیں تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا ہی کہنا ہے کہ آج ہم نہیں نہیں لگا رہے پچھلے چھ سات سال سے ہم لگا رہے ہیں سر چھ سات سال سے آپ سبھی گزر بست کر رہے ہیں یہاں ہمیں آٹھ سالوں کے کام کرتے ہوئے یہاں ہمیں کس نے تنگ نہیں کیا پہلے ہم بسٹن میں لگاتے ہیں ڈسٹرک میں لگاتے ہیں وہاں سر ہمیں ایسی سوچیشن بڑھ گی بھیڑ زیادہ ہوگی وہاں سے اٹھ کے ہمیں یہاں آگے یہاں ہمیں موسیبلٹی نہیں آتا ہے تانگ نہیں کیا ایسا چھوٹرک نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا آگے سب ویروز کی سر نئے سر آئے ہیں وہ روز آتے ہیں کبھی اوپر کرو کبھی نیچے کرو یہاں سے اٹھ جاؤ سب باہر سے بیہاری لوگ آگے کام کر رہے ہیں یہاں آگے کیا لوکل انسان کام نہیں کرے گا یہی ہے تین سو ستر کا فائدہ یا پہنتیسے کا فائدہ ہم سر لوکل بندہ جائے گا جائے گا ہاں حالانکہ سردی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر نگر سے بھی کافی لوگ آتے ہیں جاکٹ اگر بیشتے ہیں یہاں پر پوری پوری گول لائن لگی ہوتی ہے دیکھئے ایک طرف میں آپ سے پوچھن چاہتا ہوں ہم نے جانکاری لینے کی کوشش کی بھی پولیس سے پولیس کا کہنا ہے کہ فٹ پاتھ لوگوں کو چلنے کے لیے ہوتا ہے ریڈی فڑی لگانے کے لیے نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں آر سال سے لگا رہے ہیں کس نے تنگ نہیں کیا تو کیسے دیکھتے ہو یہ چیز کیونکہ پرانی مدی چلے ہو وہاں پر لائن کی لائن لگی ہے رائی تل کروڑتا سر لائن کی لائن ایسا لگ رہا ہے جیسے مندر کے درشن کرنے جا رہے ہیں لوگ دکھے پر دکھا ہوتا ہے سر یہاں ہم نے فٹ پاتھ پہ بلکل لائنیں چھوڑی ہوئی ہیں یہاں فٹ پاتھ کے بینہ ہمیں کام کر رہے ہیں یہاں ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی آتا ہے سر دکھت پریشانی کوئی نہیں اس فٹ پاتھ پہ یا اتنا ہمارا یہ فٹ پاتھ چڑھ رہا ہے یا اتنا روپیڈ ہو رہا ہے سر ایک ہی بات ہے سر باقی بیہاری لوگ آگے فٹ پاتھ بھی لگی ہیں فروٹ چار بیٹھ رہے ہیں فروٹ بیٹھ رہے ہیں پانی بیچ رہے ہیں ناریل بیچ رہے ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا لوکل ہی بندہ انسان دکھائی دیتا ہے ہے کتنے سر چار بندے ہیں ڈائی تین سو کا دہاری بناتے ہیں تو سر یہ کہاں جائیں گے اپنی بچے پانیں گے سرکار کو کیا کرنا چاہتے ہو سر ہم یہی کہیں ایڈمیسٹرین یہی بات کرنا چاہتے ہیں سر ہمیں جتنے گریب بندے ہیں ایک لوکیشن دو یا زون دو ہمیں بلکل وہاں لگا لیں اچھی لوکیشن دو یہ بڑی اچھی بات آپ کو پتا ہے جس طرح کے گاندینگر باہر میں تمام ریڈیاں والے وہاں پر لوگ کھانے کھانا جاتے ہیں وہاں پر کلچے جو بھی آپ فاسپورٹ کھانا چاہتے ہیں وہاں مل جاتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہمارا جو ہے ایک جگہ پر ایک زون دے دیجئے پوری ریڈیاں وہی پر لگیں گی اور یہ بڑی اچھی بات روشن کے بیچ میں اور یہ کہا جا رہا ہے روز ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کوئی آتا ہے ادھر کر لیجئے ادھر کر لیجئے تو فیلحال اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک ایسی زون دے دی جائے جہاں پر ریڈی زون حالانکہ ہم نے پچھلے دنوں کو سنا تھا بغوطی نگر میں بغوطی نگر میں ریڈی زون بننے والا ہے اور کب تک بن کر تیار ہوگا تمام ریڈیاں جو ہیں وہاں پر اندر لگیں گی جس طریقے سے ہم مال میں جاتے ہیں ویسے بغوطی نگر میں ایک اسی طریقے سے تیار کیا جائے گا جہاں پر تمام ریڈیاں لگیں گی ابھی تو آنے والے سمیں میں دیکھنے کو ملے گا کہ ریڈیاں وہاں پر کب تک لگیں گی فڑی والے کیا کریں گے کیسے نہیں کریں گے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حراس کیا جا رہا ہے پچھلے آٹھ سال سے کس نے تانگ نہیں کیا تو پھر آج آخر کیوں اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے دیت جازت شام جیستار آل خطری باہو ایکسس کے لئے